موسیقی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ناقابل یقین گلوبل چینج دیکھا گیا جس نے تمام ہردو نوش چیزوں کو ایک دم سے بدل کر رکھ دیا اور یہ سب کچھ اس شپ اور اس بورٹ کی وجہ سے ہوا جس میں پچیس لوگ سوار تھے یہ سب کی شروعات ہوئی ایک کارگو شپ سے جسے دا ایور گیون کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایسی شپ ہے جس نے دنیا بار میں میگا کونٹینرز کی ایک نئی کلاس متعارف کروائی جو کہ ملیشیا میں واقعہ پورٹ اور روٹر ڈیم جو کہ نیدر لینڈ کا شہر ہے وہاں تک سفر کرتی ہے دا ایور گیون دنیا کی سب سے بڑی کنٹینر شپ مانی جاتی ہے جس کی لمبائی چار سو میٹر یعنی کہ نیو یارک سٹیٹ بیلڈنگ کے برابر ہے اور یہ تقریباً بیس ہزار کنٹینرز ایک ساتھ لے کر سفر کرتی ہے یہ شپ پوری طرح سے کارگو ہے اور اس کا سب سے چھوٹا روٹ ایشیا سے لے کر یورپ تک تھا جو کہ مصر میں واقعہ سویز کنال سے گزرتا تھا سویز کنال کو اٹھارہ سو چھانوے میں کھولا گیا اور اس روٹ کو دنیا بار میں سب سے سیف اور کامیاب سمجھا جانے لگا کیونکہ یہ روٹ شپس کی ٹرانسپورٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا جو یورپ اور ایشیا کے درمیان محدود رہا یہ ایسا روٹ ہے جس کو آج کے دور میں بھی سب سے چھوٹا روٹ سمجھا جاتا ہے افریقہ کے ممالک کے لیے یہ نہایت کم وقت میں ٹرانسپورٹنگ کا سب سے اچھا ذریعہ مانا جاتا ہے جسے آسانی سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا جا رہا ہے چائنہ جیسا ملک نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ میں بھی اپنا سمان ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس روٹ کو استعمال کرتا ہے اسی بنا پر سویز کنال کو دنیا بار میں سب سے اچھا روٹ سمجھا جاتا ہے جس میں دنیا بار سے ہر سال بارہ گوڈز اس روٹ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں اور روزانہ کی بیس پر ففٹی ون کارگو شپس نو بلینز ڈالرز کا آئل گیس اور گوڈز لے کر اس راستے سے گزرتے ہیں اگر اس روٹ کو بند کیا جائے تو دنیا بار کو ہاسے نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں شپ ایور گیون بیس ہزار کارگو کنٹینرز سویز کنال کے راستے اپنے ہمراہ لے کر جاتی ہے اور اپنی منزل روٹر ڈیم تک سیفلی پہنچاتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پروسس کے دوران سویز کنال سے گزرتے وقت ایسے یہ آفسرز کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی واقعہ یا مشکل پیش آ جائے تو وہ شپ ایور گیون اور کریو میمبرز کو وقتن فا وقتن اگاہ کرتے رہیں تاں کہ اس مشکل سے نپٹا جا سکے اور سمان کو باحفاظت اس کی منزل تک پہنچایا جا سکے لیکن 23 مارچ 2021 کو 7 بج کے 30 منٹ پر ایور گیون جب کنال میں داہل ہو رہی تھی تو ایور گیون کو نہایت خوفناک مٹی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا جس کی شدت اتنی تھی کہ وہ شپ کو پیچھے کی طرف دکیل رہا تھا ایک ایسی شپ جس میں 20 ہزار کنٹینرز موجود تھے وہ اس طوفان کا سامنا کرنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور آگے نہ بڑھ سکا اپنی برپور کوششوں کے باوجود یہ کنال کے ایک سائیڈ میں جا کر رک گئی یہ شپ 200 میٹر چوڑی اور 400 میٹر لمبی تھی جس کی وجہ سے یہ کنال مکمل طور پر بند ہو گئی جس کی وجہ سے سویز کنال سسٹم بھی زد میں آنے لگا اور یہ سب کچھ ایک شپ کی وجہ سے ہو رہا تھا مصر کی گورنمنٹ کی طرف سے ٹیمز نے جائزہ لیا اور اس سیچویشن کا حل نکالنے لگی جبکہ یہ بات سب جانتے ہیں جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے ویسے ویسے شپس کا سائیز بھی بڑھتا چالا جا رہا ہے حالانکہ اس واقعے سے پہلے مصر کی گورنمنٹ نے دو ہزار بارہ سے دو ہزار انیس تک آٹھ بیلین سے زیادہ کی رقام ادا کی تھی تاں کہ کنال کو مزید پھلایا جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ کچھ پوائنٹ پر ایسے راستے بنائے جائیں کہ اگر ایک شپ فس جائے تو دوسری بہ آسانی بائی پاسٹ کر سکیں لیکن ایسا نہ کیا جا سکا اسی سب کے چلتے ایک ایسی شپ جس کو ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی شپ مانا جاتا تھا وہ اس کنال میں فس چکی تھی اور یہ بات گلوبل انڈرسٹری کے لیے بے حد پرشان کن تھی کیونکہ ہر روز نو بلینز ڈالرز کے گوڈز یہاں سے ٹرانسپورٹ کیے جاتی تھے اور ان کے پاس کوئی اور کنال بھی نہیں تھی جہاں سے کوئی اور شپ گزر سکے ایور گیون کے کنال میں فس جانے سے تین سو شپ انتظار میں کھڑی تھی جو کہ دنیا بر کے لیے سو میلینز کے گوڈز لے کر نکلتی تھی نہ صرف اتنا بلکہ اس حادثے کو اکیسمی صدی کا سب سے بڑا ٹرائفک جام کرار دیا گیا اور یہ بتر سے بتر بنتا چلا گیا کیونکہ بہت ساری شپ انتظار میں تھی کہ کب راستہ کھلے اور وہ ٹرانسپورٹ کے لیے نکل سکے ایسی یہ آفسرز بھی اپنی برپور ذمہ داری انجام دے رہے تھے وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ٹرانسپورٹ کو چالو کیا جائے لیکن اس شپ نے کنال اور ٹریفک کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا ہر وہ طریقہ ازمایا جا رہا تھا جس سے سویز کنال سے ایور گرین کو ہٹایا جا سکے لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی کم ٹائم میں ہونے والا تھا دنیا بر سے لوگ اپنے آئیڈیاز ایسی ای آفسرز سے شیئر کر رہے تھے تاں کہ اس مسیبت سے جان چھوٹ جائے آہرکار دس دن بعد ایک روٹ بنایا گیا جو سعود افریقہ سے ہوتے ہوئے دنیا بر کو سمان مہائیہ کرتا تھا اور صرف ایک سو چھے شپس کو اس راستے پر علاؤ کیا گیا شپ ایور گیون کو ہٹانے میں ہفتوں لگ گئے اور اسی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت انتہائی سلو ہو چکی تھی جس کی وجہ سے دنیا بار میں گرز کی قیمت بھی کچھ دینوں کے لیے بڑھا دی گئی شکریہ